پتہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ مکمکہ کا حصہ ہے یہ ان جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہے ارے ان سے ڈیل یہ تھی کہ ہم ان کو تیس سے چلیس سٹ دینا چاہتے تھے یہ سو مانگ رہے تھے آج بھی بھی لاہور سیلیکشن ہی جیتا جو کہ ہر بندی کو پتہ ہے کس جمہوریت کا نام لیتے ہیں اس وقت جو خواتین ورکرز کے ساتھ ہو رہے ایک عدالت چھوڑتی ہے پولیس دوبارہ آکے پکڑ لیتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج نون لیگ نے جو بجٹ پیش کیا اس میں کیا خرابیاں ہیں اور پاکستان پپلز پارٹی اس بجٹ کا کیوں بائیکارڈ کر رہی ہے آیا یہ واقعی بائیکارڈ کر رہے ہیں یا بائیکارڈ کا ڈراما عوام کے سامنے رچایا جا رہا ہے اسی پر بات کرتے ہوئے آج رانہ آتف نے نون لیگ اور پاکستان پپلز پارٹی کی مکاریوں کو پوری قوم کے سامنے بینکاب کر دیا آئیں پہلے ان کی گرمہ گرم گفتگو زنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پہلے تو میں نون لیگ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے آج دنیا کی جو پارلمنٹری طریقے اس میں ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے کہ بیس جماعتوں والی جماعت نے آج بجٹ پیش کر دیا ہے پہلے تو یہ مبارک بات کی مستق ہے کہ صرف بیس سیٹیں ہیں ان کی فارم پنتالیس کے مطابق اور آج انہوں نے بجٹ پیش کر دیا اگلی بات جو آپ نے کی کہ دیکھیں آپ نے کہا جی پیپس پارٹی نے بجٹ اجلاس کا بائیکارڈ کیا ہے اس کا مطابق یہاں تو انہوں نے یہ کتاب پڑھ کے بائیکارڈ کیا ہے یہاں انہوں نے ویسے ہی کر دیا ہے اس کا مطابق ہے کہ ٹیکنیکلی تو ویسے حکومت پہلے بھی نہیں تھی لیکن اگر پیپس پارٹی کو ڈال کے جیسے بھی حکومت بنائی گئی ہے وہ حکومت آج ایک طرح سے ختم ہو چکی ہے پارلمنٹری سینس کے اندر لیکن میں پتہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں یہ مقمکہ کا حصہ ہے یہ ان جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں یہ کوئی لیندین ہوئے گا دیکھیں گے آپ دیکھیں گے دو چار دن بعد یہ دوبارہ جب سیشن شروع ہوگا تو یہ دوبارہ جمہوریت کے لیے کٹھے ہو جائیں گے دوسرا بجٹ کی طرف آ جاتا ہے آپ کو کیا اعتراض ہے اس بجٹ پر میں بتاتا ہوں دیکھیں جی پہلے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں گے یہ کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں وہاں اور اتنی جو ہے ہو یہ رائے کہ ایک ہی جماعت دوسری دفعہ اس کو حکومت دے دی گئی اور جس طرح حکومت ملی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں جس طرح کی یہ الیکشن ہوئے ہیں اس کی میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا اب تو وہ زبان زادی عام ہیں آپ جماعت اسلامی سے لے کے ساری جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح یہ حکومت ان کو ملی ہے وہ تو کہلیں کہ انہوں آج بھی بھی لاہور سیلیکشن ہی جیتا ہے جو کہ ہر بندے کو پتا ہے دیکھیں اساق ڈار کو اگر صرف چلیں اب اب انہیں بات تو کرنی ہے بجڑ کی اوپر بشاکہ 20 سیٹوں والنی جماعتی بجڑ پیش کر رہی ہے اساق ڈار کو چینج کرنا یہ ثبت کرتا ہے کہ نون لیگ نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ پشلی حکومت ان کی فیل ہو چکی ہے یہ میرے جو ہے کولی سوری میرے گوھر یہ علی گوھر صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری حکومت نے انہوں نے کہا یہ ریکارڈ کر دی ہے ایکچلی میں ان کو بتاؤں شاید ان کی یہ ایکسپرٹیز نہ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن فیکٹس ہو اب کبھی ڈسٹورٹ نہیں کر سکتے ہماری حکومت نے ستنہ ہزار پانچ سو ارب روپائے کا کرزہ لیا تھا بتالیس ماہ کے اندر اور میں کوئی بات پتا ہوں پوری دنیا کا اس دوران جو کرزے کی جو بڑھنے کی اشارہ تھی وہ ایک ایکسپرینشل تھی اب پتہ کوئٹ کا زمانہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی حکومت نے چودہ ماہ کے اندر انیس ہزار چھے سو ارب روپائے کا کرزہ لیا مطلب کہ ہم سے ایک تہائی کم ٹائم جو ان کیا تھا چودہ ماہ انہوں نے حکومت جیسے تیسے بھی کی جو جس کو میں امپورٹڈ حکومت کہتے تھے انہوں نے انیس ہزار چھے سو ارب روپائے کا کرزہ لیا ہم نے صرف سترہ ہزار پانچ سو ارب روپائے کرزہ لیا اور اس میں بایدار کوورٹ تھا اگلی چیز انہوں نے یہ بات کی جی کہ اس ڈاکومنٹ کو پڑھنے اس میں سپیک ہے انہوں نے فائنس مسئل نے خود ایکسپٹ کیا ہے کہ جو ہماری ہے ہم لو گروتھ سائیکل کے اندر ہیں اس سے پہلے تو ہمارا جی ڈی پی بڑا اچھا گروتھ کر رہا تھا دو سال چھے پرشن ایک سال چھے پرشن اگلے سال ساڑھی چھے پرشن گروتھ تھی انہوں نے اگلے سال منفی پونٹ منفی منفی پونٹ ٹو پرشن اور اگلے سال ان کے بکول ان کے دو پرشن گروتھ جس ملک میں اڈائی پرشن پرشن گروتھ ہو وہ بھی نیگیٹیف گروتھ اگر دو پرشن بھی ہو اس کے لئے آپ دیکھیں جو روپائے کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے ٹھیک ہے تقریباً روپیہ ایک سیٹ پر تو ان کے دور کے اندر ہنڈر پرشن ڈیویلی ہو چکا تھا ایک سو ستر بہتر سے تین سو پینٹیسی چیلیس اوپن مارکٹ میں اس سے بھی اپوریڈ جا چکا تھا اب کس 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 کی بات کنو اگر یہ پروگرام اگر میں شروع ہو جائیں اور ابھی آپ دیکھیں گے آئے ہیں تو پر یہ جو بجٹ ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت موشی حالات ہیں اس میں سے پاکستان پہ بہتری طرف لے کر جائے گا دیکھیں اس کے اندر تو وہ باتیں کی گئی ہیں جو کہ لگتا ہے کہ اس آدمی نے ان کو جو لوکل حقائق ہے جو اکانومی کی طرف صورتحال ہے اسے نابلہ دیں اس میں صرف خواہشات کا ازار اس میں ضرور کیا گیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے لیکن جو انہوں نے جو باتیں اس میں کی گئی ہیں دیکھیں گے سرکچرل رفارم کریں گے آپ اپنا انرجی سیکٹر دیکھ لیں کہ یہ جب آئے ہیں انہوں نے پاکستان کے طریقے سب سے کامپیٹنٹ بورٹس تھے ڈسکوز کے اندر ان کو جو ہارورڈ ایمائیٹی سٹینفرڈ کے جو لوگ تھے اور جو پرفیشنل تھے جس میں پی ٹی آئی کا ایک آدمی نہیں تھا میں آپ کو اتر صاحب ہم ریکارڈ بتا رہا ہوں ایک آدمی پی ٹی آئی کا نہیں تھا سارے پرفیشنل تھے ان کو ہٹا کے ایم این ایز ایم پی ایز کے بھائی بتیجے بیٹے جن کی کوئی کولیفیکیشن نہیں جنہوں نے کبھی آج تک کوئی ادارہ تو چھوڑے کوئی ڈسک ڈوب نہیں کی ہوئی تھی انہوں دوروں میں لگا کے بٹھا دیا اور اس میں فاضل وکر وزیر صاحب بڑی باتیں کر رہے تھے ہم نے انرجی سیکٹر کو رفارم کرنا ہے ان کے ساتھ رفارم کرنا ہے اس مانسیٹ کے ساتھ رفارم کرنا ہے شہلال رضا صاحبہ یہ جو معیشت کے معاملات ہیں بجٹ کے اوپر کوئی تنقید کر سکتے ہیں آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں کیا یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر اچھا میں ایک بات کہنے چاہوں گی انہوں نے بیس جماعتیں کہیں اب بیس سیٹے کہیں ان کی ابھی نئی نئی پارٹی میں آئی ہیں مہربانوں گو سترہ کہہ رہی ہیں چلیں انہوں نے بیس کر دی ٹھیک ہے مذاکرات آپ نے کرنے پولیٹیکل پارٹیز صحیح کیونکہ اگر دوسرے امپورٹڈ تھے تو آپ بھی تھرڈ آپشن تھے ظاہیر الاسلام نے کہا میں نے نہیں کہا ظاہیر الاسلام نے کہا تھرڈ آپشن تھے ہم تو جیسے بھی ہیں پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں نا آپ کو تو مشرف نے لکھا جب تک وہ زندہ رہا آپ نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ ہماری ان سے ڈیل یہ تھی کہ ہم ان کو تیس سے چالیس سیٹ دینا چاہتے تھے یہ سو مانگ رہے تھے تو آپ آئے ایسے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب کو سزائیں ہوئی ہیں جن کے حوالے سے رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے بھی تحفظات ہیں جیل میں جس طرح مقدمات چلائے گے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح سزائیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کو نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں سے سہولتکاری کا کوئی نہ کوئی انسر موجود ہے جو کہ کیسز کو مطلب ہے کہ صحیح طور پر پروپر طور پر اس کا جو پروسیکوشن کا سسٹم ہے اور دیگر جو ہے وہ پروپر طریقے کے ساتھ نہیں چل رہے اور یہی بات رانہ صاحب نے بھی کی تھی اور اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس کا فائدہ ہی نے پہنچا اور خاص طور پر دیکھیں نا آپ نے بات کی ہے کہ مذاکرات کی بات کی ہے اور آپ نے نام بھی دیا ہے مہموخ خان صاحب کا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو دیکھیں یہ کہیں کہ نو مہی کے واقعات ہم نے تو نہیں کی ہے نا وہ تو پورے پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھے ظاہر عدالتوں میں آل ریڈی سٹی آرڈر کے اوپر ہے ابھی تک تون پر سزائیں ہو جانی چاہیئے تھی یہ بھی سمجھ سے بالاتا رہے کہ وہ ابھی تک سزائیں کیوں نہیں ہوئیں لیکن اگر تو یہ کہیں کہ ہمیں وہ چیزیں معاف کر دی جائیں تو عیدہ سیاستدان تو ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی قوم سے یہ معافی مانگے کہ اس طرح سے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہونا اور پھر اگر یہ کہیں گے کہ ہم سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ تو خود کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے پھر یہ وہی بات کرنا چاہتے ہیں جو دہیرون اسلام صاحب کے ذریعے کی جو جنرل فید کے ذریعے کرتے رہے جو بائیپاس صاحب کے ذریعے کرتے رہے کہ وہ لوگ بیٹھتے تھے تو پھر یہ کس جمہوریت کا نام لیتے ہیں رانہ صاحب سے پوچھتا ہوں یہ بڑے امپورٹن پوائنٹ صاحب نے کچھ ریز کی ٹھیک ہے پھر یہ کس قانون اگر آئین کس آئین میں لکھا ہے کہ بات خیاسی پارٹیز کے ساتھ نہیں ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس دوبارہ رانہ صاحب سے رانہ صاحب یہ جو تو یہ پاپولیٹی کی بات کرتے ہیں ان سے صرف ایک بات پوچھ لیں کہ ابھی زمنی الیکشن دھویں ویسے تو یہ جو الیکشن بھی ہار جائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دھنگی ایک بڑا سیمپل فضہ الگام لگانہ آسان ہے بھئی آپ نے زمنی الیکشن میں آپ لاہور سے آ رہے ہیں آپ ملتان سے آ رہے ہیں آپ کسیل سے آ رہے ہیں اور آپ کی پاپولیٹی ہماری سمجھ سے باہر ہے چلیں میں ذرا رانہ صاحب سے آپ یہ گناہوں کا کفارہ پاپولیٹی کے دریئے ادا نہیں کہا دیکھیں چھیک ہے میں اس کا جواب لوں گا رانہ صاحب سے مسئلہ یہ ہے کہ محمد زبیر صاحب نے بھی خود کہا کہ میں جنرل باجوا سے ملاقاتیں کرتا رہا اور ان ملاقاتوں میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں تو نون لیگ کی قیادت بھی ریکارڈ پہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں پہ تھی میں تھی لیکن رانہ صاحب سے ہم اس کا جواب لیں گے علی صاحب جو بتا رہے تھے میں تو ڈر گیا کہ اگر آپ لوگ کی جماعت یہ کچھ کرتی رہی ہے تو یہ تو بڑا نقصان دے ملک کے لیے علی گوھر بلوچ صاحب نے تقریر شروع کر دی میرا خیال ان کو پتہ نہیں الیکشن ختم ہو چکے ان کو الیکشن ہار چکے نہیں انہوں نے اپنا پوائنٹ آ ویو دی ہے میں بھی اپنا پوائنٹ آ ویو دے رہا ہوں دیکھیں جی بات سنیں بات انہوں نے کی شلح رضا صاحبہ نے آئین اور قانون کی بات کی دیکھیں میرا خیالہ ہے کہ شاید ہمارے دوستوں کا حافظہ کمزور ہے لیکن قوم کا حافظہ کمزور نہیں ہے ہم نے پچھلے سال جنوری کے اندر کے پی کے اور پنجاب کی اسامنیاں ڈیزولف کی جو کہ ایک پارلیمنٹی ڈیموکرسی کے اندر بالکل ایک آئینی اور قانونی چیز تھی اور آئین ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی اسامنیاں کب لگز وقت کسی بھی وجہ سے ڈیزولف ہو جائیں تو آپ نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ KPK کے اندر اور پنجاب کے اندر تیرہ ماہ بعد الیکشن ہوئے اور ان کی جماعت نے ایک دفعہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ پنجاب اور KPK کے اندر یہ ہر دفعہ ویسے آئین اور قانون کی بات تو ایک قطعہ تھکتے نہیں انہوں نے ستہتہ در کے آئین کی لیکن جب آئین کے اوپر جب لوگوں کے رائٹس کی اور لوگوں کا فنڈیمنٹر رائٹ آئے کہ وہ اپنے نمائندوں کو چوز کر سکے ٹھیک ہے تو اب ان کی پوری جماعت کبھی انہوں نے ایک لفظ نہیں انہوں نے کہا اگلی بات انہوں نے کی اور قومی اساملی اس پہ بھی آئین کہتا ہے کہ آپ نے اگر اساملی انہوں نے تین دن پہلے ڈیزولف کر دی تھی کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہے تو قانونی طور پر الیکشن وہ آٹھ نمیمبر کا ہونا چاہیے تھا آٹھ نمیمبر سے پہلے آپ نے کہا وہ الیکشن بھی آٹھ فر بھی ہو یہ ساری چیزیں تو قوم کے سامنے اب مذاکرات ہوں گے اگر اتنے قیلے شکویں ہیں تو پھر اس میں مذاکرات کس طرح آتا ہوں میں اپنی بات کرتا ہوں مذاکرات کے لیے میں اس طرف آتا ہوں بات کی انہوں نے علی گوھر بلوچ سامنے سہولتکاری کی سہولتکاری وہ ہوتی ہے جب دو ہزار کے اندر جنرل مشرف سے یہ ایک معاہدہ کر کے جدیہ چلے گئے کہ میں دس سال سیاست میں حصہ نہیں لوں گا وہ تھی سہولتکاری آپ کو سب کو ہمیں شاید کچھ لوگ بھول گئے لیکن ہم پوری قوم کو یاد ہیں پھر سہولتکاری ہوئی کہ یہ دو ہزار انیس کے اندر وہ بھی پہلی وہ سہولتکاری دنیا کی نویت کی واحد سہولتکاری تھی کہ ایک بندار جو کہ کنویٹڈ تھا وہ اس ملک کی لیگل جیروسڈکشن سے باہر چلا گیا اور ساٹھ دن کا اور ان کے بھائی نے کہا تھا کہ میاں نواشی اور خواجہ آسف نے کہا تھا کہ وہ واپس آئیں گے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چار سال بعد آئے اور ان کا ائرپورٹ پر ان کا بائی میٹرک ہوا ان کی سزا موت تول ہوئی اور وہ جو لائف ٹائم ان کا بین تھا پولیڈکس میں حصہ لینے کے لیے وہ رموو کیا گیا آپ کی حکومت نے بھیجا تھا اور کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ان کی صحت اس طرح کی نہیں اگر وہ علاج کروانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ساڑ دن ہے کہ اس کو چھوڑ دیں انہوں نے خود کہا تھا کہ ساڑ دن یا نوے دن کے اندر یہ علاج کروانا کے واپس آئے ٹھیک ہے چلے ہماری گلتی تو ہمارے سر ہے لیکن وہ ایک سیسی جماعت کے رہنما ہے وہ چار سال واپس نہیں ہے جب تک ان کے اپنے بائی کی حکومت بھی ختم نہیں ہوگی اگلی بات آپ آجائیں تو میں ان کو یہ بتا رہا ہوں اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ یہ بتائیں نا قوم کو یہ سورتکاری بات کر رہے ہیں ہمارے لیڈر کے اوپر پر قوم کی سہورت کے لیے ہمارے قائد عمران خان کے اوپر دو سو بیس کیس وہ تین جون انیس سو اکتر سے نائنٹین سیمیٹی ون تھری جون سے تھرڑ جون وہ دنیا ان کو جانتی ہے ٹیک ہے ان کو ایک ایف آئی آر نہیں تھی دو سو بیس کیس سہتر قاظمی صاحب میرا خیال ہے کہ یہ سب کو سوچنا چاہیے کہ دو سو بیس کیس ان پر بنتے تھے ان کی جماعت کے اپنے بندے کہہ چکے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز غلط ہیں اب بتائیں کہ عمران خان صاحب اس ٹام کون سی کیس کی سزا میں جیل میں شادی کرنے کے جرم عدد کے کیس میں عدد کے کیس کے اور میرا خیال ہے توشاہ خانہ کی سزا ختم ہو چکی ہے اگر توشاہ خانہ کے اوپر بات بتاؤں دیکھیں ان کے اوپر جو جی میں ٹھیک ہے تو نے کہا کہ ان کے اوپر ان کی جماعتوں کے اوپر کھربون روپے کی کرپشن کے اربون روپے کی منی لانڈرنگ کے تو پھر رانہ صاحب نہ ہی سمجھئے مذاکرات کا نہیں میں بتا رہا ہوں مذاکرات کی جو بات کریں دیکھیں جو جی جو مذاکرات کی بات ہے دیکھیں مذاکرات تو تب ہوں کہ پہلے یہ کہیں کہ اگر فارم پنتالیس کے مطابق نے تینوں میمانوں کی گفتگو سنی رانہ عاطف نے منیف فروغ سے کہا کہ میں نون لیگ کو سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیس سیٹوں والی جماعت نے آج بجٹ پیش کر دیا رانہ عاطف نے کہا کہ پاکستان پیپس پارٹی بظاہر اس بجٹ کا بائر کارٹ کر رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ نون لیگ اور پاکستان پیپس پارٹی دونوں ایک ہی تصویر کے رخ ہیں بظاہر پیپس پارٹی اس بجٹ کا بائی کارٹ کر رہی ہے مگر اس بجٹ میں پاکستان پیپس پارٹی برابر کی شریک ہے پاکستان پیپس پارٹی والے صرف اور صرف اس لیے اس بجٹ کا بائی کارٹ کا ڈراما عوام کے سامنے رچا رہے ہیں کیونکہ یہ تو بات کنفارم ہے کہ اس بجٹ کے بعد مہنگائی مزید بڑھے گی اور عوام گالیاں دیں گے اور بائی کارٹ کا ڈراما کر کے پاکستان پیپس پارٹی یہ سمتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو عوام کے گالیوں سے بچا لیں گے مگر عوام سارا کچھ دیکھ رہی ہے کہ کیسے غریب پر مزید بوجھ ڈالا جا رہا ہے ناظرین آپ آج کی گفتگو کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرورہ کا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ